اسلام علیکم میری یوٹی فیملی ویلکم ٹو مائی چینل ون ٹوال بائی ناس کیسے ہیں آپ سب لوگ ہائی ہوب کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے میری اللہ بھاق سے دعا ہے کہ آپ لوگ جہاں بھی رہیں خوش رہیں ہستے مسکراتے رہیں آمین جی تو میری یوٹی فیملی آ گئی ہوں میں آپ سب کے لیے مزہ دار انفرمیٹیو اور بجٹ فرینڈلی ویڈیو کے ساتھ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے پالر سیکرٹ وائٹننگ بلیچ اسے آپ سکن پالش بھی کر سکتے ہیں اب پالر میں ہزار روپے خرش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم جو پیسے پالر میں دیتے ہیں ہزار روپے آٹھ سو کی بلیچ ہوتی ہے یا ہزار روپے کی بلیچ ہوتی ہے وائٹنگ بلیچ وہی پیسوں سے ہم ان پروڈکس کو خرید کر ایک دفعہ کی بلیچ کو ہم آٹھ سے دس دفعہ یوز کر سکتے ہیں تو آپ لوگ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں اس کو آپ یوز کریں اس بلیچ کو اس کے بعد اگر آپ کو ریزر اچھے ملے تو کمنٹ بوکس میں اچھے اچھے کمنٹ کریں ویڈیو کو لائک کریں اور پھر سبسکرائب کریں اور اچھے لگے تو مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اور آپ سب کو آج جمعہ مبارک تو ہم چلیں گے اپنی وائٹنگ بلیچ کی طرف لیکن وائٹنگ بلیچ کی طرف چندنے سے پہلے میں آپ لوگ کو کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ لوگ ویکس کرتے ہیں تو ویکس آپ بلیچ سے دو دن پہلے کریں اٹلیس ٹو ڈیز پہلے ضرور کرنی چاہیے اور یہ بلیچ بلیچ میں بہت ہی زبادہ سے انسٹین بلوئنگ پروائیڈ کرتی ہے وائٹنگ پروائیڈ کرتی ہے تو چلیں گے ہم ویڈیو کی طرف بلیچ بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا یہ پلاسٹک کا باؤل بلیچ سٹیل کا باؤل سٹیل کی باؤل یوز کر لیتے ہیں لیکن سٹیل کی باؤل یوز نہیں کرنے چاہیے یہ بہت ہی ہامفول ہوتا ہے یہ سٹیل کے ساتھ کیمیکلائز کرنا تو اس لئے آپ لوگ ہمیشہ شیشے کا یا پلاسٹک کا باؤل یوز کریں میں پلاسٹک کا یوز کر رہی ہوں اور یہاں میں کیونے کی بلیچ یوز کر رہی ہوں اگر آپ لوگ چاہے تو کسی بھی برینڈ کی یوز کر سکتے ہیں مجھے کیونے کی بلیچ زیادہ اچھی لگتی ہے اس لئے میں کیونے کی یوز کر رہی ہوں لیکن آپ لوگ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں 20% 20 volume 20 volume کا اس کا developer ہے اور یہ اس کی کریم بلیچ ہے مجھے اس کی یہ بات اچھی لگتی ہے کہ یہ بالوں کو زیادہ گولڈن اس طرح سے کرتی ہے کہ وہ بہت زیادہ نمائیہ نہیں ہوتے وانا آپ دوسری بلیچوں میں جو بلیچ ہونے کے بعد گولڈن گولڈن نظر آتے ہیں وہ بہت برے لگتے ہیں مجھے اچھے نہیں لگتے اس لئے مجھے ہی پرسنلی کیونے کیونے کی بلیچ بہت اچھی لگتی ہے اگر آپ لوگ کو کوئی اور اچھی لگتی ہو جو بھی سوٹ کرتی ہو آپ لوگ وہ یوز کر سکتے ہیں نو پروبلم نو ایشو جی تو سب سے پہلے ہم ڈالیں گے developer یہ کیونے کا developer ہے 20 volume کا اور یہ ہم ڈالیں گے 1 table spoon اگر آپ لوگ کی skin زیادہ sensitive ہے زیادہ dry ہے تو اسے آپ ہائی چمچ یعنی کہ ہاف سے بھی کم اور اگر آپ developer ڈالیں گے 1 table spoon تو آپ bleach powder ڈالیں گے 1 table spoon quantity پلیز دیکھ کے ڈالیے گا کیونکہ زیادہ ڈالنے سے جو ہے ہماری skin برن بھی ہو سکتی ہے تو اس لئے دیکھ بھال کے تھوڑا سا آپ لوگ کیجئے گا اور اگر آپ لوگ کی skin میں زیادہ irritation ہوتی ہے یا bleach سے جلن وغیرہ ہوتی ہے تو بھی آپ quantity کو اپنے حساب سے دیکھ کر ڈال سکتے ہیں measurement کر سکتے ہیں یہ میں one face کے لئے بنا رہی ہوں آپ لوگ چاہیں تو اسے face پہ neck پہ اور اسے آپ ہاتھ پاؤں پہ بھی لگائیں یہ بہت instant اور بہت زبدیز ڈیزر دیتی ہے اور ڈیزر دیر تک لیتا ہے لیکن یہ کہتے ہیں نا کہ bleach لگا لو تو مطلب یہ ایک ہفتے دا پندہ دن تک گورے گورے رہ گئے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہاں یہ ہے کہ 3 سے 4 دن آپ کے جو ہے وہ بہت اچھا گلو رہتا ہے جو functions ہوتے ہیں وہ بہت ہمارے اچھے سے نکل جاتے ہیں اور میری skin جو ہے وہ whitening گلوئی گلوئی رکھتی ہے اور اس میں ڈالیں گے sweet soft touch کا soothing lotion ضرور ڈالیں تاکہ skin میں کوئی ڈالرژی نہ ہو اور یہ bleach بلکہ کوئی بھی bleach زیادہ acne prone screen جن کی زیادہ acne ہوتی ہے پیپ دانے زیادہ نکلتے ہیں بلیچ کو کم سے کم یوز کرا بلیچ کرا کم سے کم بلیچ کرا کسی بھی بلیچ کم سے کم یوز کرنی چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہر مہینے بلیچ زیادہ نہیں چاہیے کبھی کوئی اوکی ہوتا ہے دو مہینے یا تین مہینے میں کبھی کچھ ایسا ہوتا ہے ہمیں لگانا پڑتا ہے ہمارے فیشل ہیر کی وجہ سے تو اگر ہم لگائیں تو یہ بلیچ ہم لگائیں گے تو یہ دیر پاس اثر بھی رہے گا اور زیادہ گلو بھی پروائیٹ کرے گا اور ہم ڈالیں گے یہ سوفٹ ڈج بوسٹر یہ وائٹنگ بوسٹر ہے جو بلیچ کی جو پاور ہے مطلب جو اس کی وائٹنگ پاور ہے اس کو زیادہ ڈبل کر دیتا ہے جسے کہ اس کا نام ہی بوسٹر ہے تو یہ جو ہماری بلیچ کی جو پاور ہے اس کو ڈبل 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 کر دیتا ہے مطلب اس کا result بہت زبد آز آتا ہے میں نے اس کو بہت یوز کیا ہے میری ایک بوٹل تو ختم ہو چکی ہے میں دوسری لے کر آئی ہوں سوف ٹچ کی اور پلیز ایکسپائری دیکھ کے لیا کریں اور یہ بہت جل ایکسپائری بھی نہیں ہوتے کم فورڈیبل بھی ہوتے ہیں اور ایکسپائری دیڈ ہوتی ہے وہ بھی لانگ لسٹنگ ہوتی ہے تو جو پالر میں دیں وہ ہی پیس اگر ہم لگا کر اچھی پرودکس لے لیں تو ایک دفعہ پلیچ جو ہم کرواتے ہیں پالر میں اس ہم آٹ سے دس دفعہ کر سکتے ہیں گھر میں رہتے ہوئے پھر آپ کس طرف جائیں پالر یا پھر اس پروڈکس کی طرف کمین کر بتائی سکن بوسٹر ہم نے کم ڈالا ہے آپ ہم سکتے لیکن سردیاں ہیں تو سکن ڈرائی زیادہ ہوتی ہے اس لئے پلیز کم ڈالیں چیزوں کا کم رکھتے ہوئے ٹائم اگر پانچ دس من بڑھ لیں تو زیادہ اچھا رہتا ہے لیکن اگر چیزیں زیادہ ڈالیں اور ٹائم بھی زیادہ رکھیں تو پھر ہماری سکن ہے وہ زیادہ ایلرجی ہوتی ہے چاہے ہم پالر سے کروائیں بلیج یا گرمے کروائیں ہمیں چاہیے ہم جو پرودک یوز کرتے ہیں اس کی کونٹیٹی جو ہے وہ تھوڑی میانہ روی کے ساتھ زیادہ نکم جی تو یہ وائٹننگ باورڈر ہے یہ بھی سوف ٹچ کا وائٹننگ باورڈر ہے یہ وائٹننگ باورڈر میں کہتے ہوں آپ لوگ یہ لے کے رکھیں اور اسے یوز کریں اور بلیج میں اور ماسک میں بہت یوز ہوتا ہے بلیج میں بھی ماسک میں بھی تو یہ لے رکھیں میں اپنی پروڈکٹس لیں اور کم بجٹ میں رہتے ہو یہ میں خود سے سالون دیسی بلیج گھر میں کر لی اور پھر میں سوچا کہ اپنی یوٹیوب فیمیلی سے بھی شیئر کروں اب میں یوز کروں گی اس میں ویٹیمین کا کیپسول ویٹیمین کیپسول ہماری بلیج میں وائٹننگ بھی پروڈوائٹ کرے گا ہماری سکن کو مویشترائز بھی کرے گا چاہے سردیا ہو چاہے گرمیا ہو ہم بلیج کرتے ہماری سکن ڈرائی ہو جاتی ہے چاہے سمر بھی ہو چاہے ویٹیمین کیپسول ڈالیں گے تکہ کہ ہماری سکن ڈرائی بھی نہ ہو ہماری سکن مویشترائز بھی رہے گروئی بھی رہے اور وائٹنن ایفیڈ بھی مطلب ایک کیپسول سے تین چار ہمیں فائدے مل رہے ہیں اور ہم یوز کریں گے اس میں وائٹنن کیپسول یوز کروں گی اگر آپ چاہے تو دو بھی یوز کر سکتے اس کا کوئی نقصان نہیں لیکن یوز کریں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں بوسٹر بھی ہے وائٹنن پورڈر بھی ہے ویٹیمین کیپسول بھی ہے تو بہت اچھا ریزلٹ آ جائے گا ایک کیپسول سے بھی لیکن اگر ہاتھ پاؤں کے لئے یوز کریں تو آپ دو ڈال سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ سکن کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے وائٹنن کی تو آپ دو ڈال سکتے لیکن فیس کے لئے اور نیک کے لئے رہے گا اور یہ مل جاتا ہے دو روپے کا یا تین روپے کا ایک مل جاتا ہے ایک وائٹنن کے اپسول ہم ڈالیں گے کچھ سمجھ نہ رہا ہو تو پیلیز کمنٹ کر کے پوچھ لیا کریں میں آپ لو کو ضرور آنسر دوں گی اور اب سب سے man ingredient یہ شاید آپ کو کسی نہیں بتایا ہوگا کیونکہ یہ پالے خاص ingredient ہے یہ خوش دود یعنی dry milk یہاں پہ میں نے dry milk use کیا ہے everyday کا کسی brand کا use کر سکتے نیڈوں کا بھی کر سکتے لیکن میں نے everyday کا کیا یہ بہت ہی best 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 ingredient ہے bleach کا کیونکہ یہ کوئی نقصان بھی نہیں ہے اور خوش دوزیو ہے whitening agent بھی ہے ہمارے skin کو glow بھی پروائیٹ کرے گا whitening agent بھی ہے اور دوسری چیزے گئی جب مکس ہو کے ہمارے result آئے گا تو دیکھ نے جیسے ہو گا یہ آپ کو last میں result بھی دکھایا ہے apply کر کے سب کچھ میں ایچ ان everything آپ کو بتائی ہے تو کچھ سمجھ نہ آرہا ہو تو پوچھ لیجئے میں آپ لوگ کو ضرور انشاءاللہ answer دوں گی اور اچھی طرح اس اس طرح سے mix کرنا ہے کہ کوئی بھی لمز نہ رہے یا میں نے ایک face کے لیے بنائی اگر آپ زیادہ بنائے تو quantity اپنے حساب سے measurement کر کے ڈال سکتے ہیں یا اسی quantity کو ڈبل بھی کر سکتے ہیں اس میں میں نے developer ڈالا کیون نی کا cream bleach powder ڈالا skin booster ڈالا soft touch soudhing lotion ڈالا vitamin capsules ڈالا whitening capsules ڈالا whitening سب سے پہلے آپ ڈال لیں جو بھی ڈال آپ ڈال لیں اگر ڈال نہیں ہے تو روز وارٹر سے بھی پہلے ساف کر سکتے اس کو اچھے طریقے ساف کریں اور پلیچ لگائیں تو پلیچ لگی ہو چولے کے پاس دھوپ میں نہیں جانا اور پلیچ کرنے کے فورا بات بھی چولے کے پاس یا دھوپ میں نہیں جانا ایٹلیس تین سے چار گھنٹے تو آپ اپنے سکن کو ریس دیں گے دھوپ سے اور گرمی سے اور سورج کی روشنی سے بچائیں گے اس کے بعد سکن ساف کرنے کے بعد ہم کریں گے کلینزر میں یا ڈرما شائن کا کلینزر یوز کری ہوں میں نے ٹورنر بھی ڈرما شائن کا یوز کیا تھا مجھے بہت اچھی بھی رکھتی ہیں اور مجھے سوٹ بھی کرتی ہوں اور افورڈیبل بھی ہوتی تو اس لئے اسپنج سے ساف کر لیں گے اسپنج بلکل سوف رہنا چاہیے کیونکہ آج کل مارکٹ میں تھوڑے ہارڈ سپنج بھی آگئے ہیں اور میں دو تین بھالر میں بھی دیکھا ہے کہ ہارڈ سپنج ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ہارڈ سپنج یوز کرنے سے ہماری سکن میں ریش ہو سکتے ہیں ہماری سکن الرجی ہو سکتی ہے جتنے سوف سپنج ہوں کے لئے اچھے ہوگا دیکھیں ٹونر کرنے کے بعد سپنج ساف کر لیا ہے اگر ہم ساف نہیں کریں گے مطلب ڈسٹی سکن پہ لگا لیں گے تو ریزلٹ نہیں آئے جو آنا چاہیے پالٹ جیسا سب سے پہلے ٹونر کریں گے اس کے بعد کلینزر کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم بلیچ اپلائی کریں گے بلیچ آپ چاہے بریش سے اپلائی کریں یا فنگر سے اپلائی کریں ایز یو ویش میں بریش سے اپلائی کر رہی ہوں بلیچ کی لیئے اس موٹی موٹی تی لگات لیتے ہیں اس سے بھی بلی زیادہ اثر نہیں کرتی اس لئے نورمل تی لگائیں کہ نہ میں زیادہ پتلی لگا رہی ہوں نہ زیادہ موٹی لگا رہی ہوں بلکل لیول کر لگانی ہے کہ ہر جگہ پلیز پر 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 لگ جائے کوئی حصہ لگائیں اب بلیچ کو جب دس سے پندہ مین ہو جائیں تو اس پر دو سے تین پانی کے ڈراؤ پانی ڈراؤ پانی ڈراؤ 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 پر اس طرح سے مساج کریں جس طرح ہم کلینزر یا مساج کرتے ہیں بلکل ہلکے ہاتھوں سے زیادہ تیز دیز ہاتھوں سے نہیں کر نی ہے ون جو ہے وہ ریش ہو سکتے ہیں ہلکے ہاتھوں سے دس سے پندہ منٹ بعد بلیچ جب ڈراؤ ہونے لگے تو اس کو دو سے تین ڈراؤ پانی تھندے پانی کے ساتھ ڈراؤ سے مساج کریں گے ایک منٹ اور پھر اس کو 10 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے ڈرائ ہونے کے لیے مطلب ٹوٹل ٹوئنٹ فائف منٹ کے لیے آپ یہ بلیچ لگائیں گے 10 to 15 منٹ کے بعد پانی کے ڈراؤ سے مساج کریں گے پھر 10 منٹ ٹھنے کے بعد اس کو آپ اس پند سے اچھی طریق سے صاف کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ریزارڈ آپ کے سامنے ہیں اب میں آپ دونوں ہاتھ پہ دکھاؤں گی آپ دیکھئے گا دونوں ہاتھ میں کتنا ڈیفرنس آیا ہے اور میں صرف ایک سیور میں شوٹ کر رہی ہوں کیونکہ لائٹ نہیں تھی لائٹ کا انتظار کرتی تو شاید ویڈیو شوٹ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرق دونوں ہاتھ میں کتنا یہ مطلب سوف بھی لگ رہا ہے شاید بھی لگ رہی ہے اور کتنا وائٹننگ پروائیڈ کر رہا ہے دیکھیں کتنا وائٹنگ ایفیٹ دے رہا ہے کتنا گلو آرہ رہا ہے ہینڈ پہ اور جب آپ فیس پہ لگائیں اور یہ یہاں پہ پروسیجر پورا نہیں ہوا ہے یہ نہیں بس بلیچ لگا رہی اور پروسیجر ختم ہو گیا نہیں پروسیجر ابھی باقی ہے بلیچ دونے کے بعد ساف کرنے کے بعد سپنج سے اس کے بعد ہم ٹونر دوبارہ لیں کیونکہ کوئی بھی بلیچ کریں چاہئے ہم گھر میں کریں پارلر یہ ٹونر لگانے کے بعد ہم لگائیں گے ماسک میں ماسک یہاں پہ یوز کر رہی ہوں درما شائن کیونکہ مجھے یہ ماسک بہت سوٹ کرتا ہے اور بلیچ کے بات اگر یہ ماسک لگائیں تو یہ دیکھیں ہائیڈیٹنگ بھی ہے کیونکہ بلیچ کے بات ہماری سکن ڈرائی ہو جاتی ہے اور سردیوں میں زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے تو اس لئے ہیڈیٹنگ ماسک میں لگا رہی ہوں یہ کھیرے والا ماسک ہے کیونکہ ماسک اور یہ اور سکن ٹیپ کے لیے بہت سپدست ماسک ہے ماسک لگانے کے بات گرم پانی سے موہ دونا تھندے پانی سے موہ دونے کے بعد یہ ہم فائنل سٹیپ کریں گے سکن کو پوری پالر سیکریٹ ویٹنگ بلیچ ہو جائے مویسٹرائزن کریم اگر اویلیبل ہے تو بہت ویلن گوٹ نہیں ہے تو ایلویرا جیل بھی لگا سکتے ہیں میں کبھی یہ بھی لگا لیتی ہوں اور مویسٹرائزر نہیں ہوتا تو ایلویرا جیل بھی لگا لیتی ہوں اس میں کوئی پروبلم نہیں ہے مویسٹرائزن پروائیٹ کرتا ہے لیکن مویسٹرائز کرنا ضروری ہے چاہے وینٹر کیونکہ بلیچ کے بات اگر ہم ایسا چھوڑ دیں گے تو ہماری سکن ڈرائی ہو جائے مویسٹرائز مویسٹرائز کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں فائنل ریزر ٹورنر مویسٹرائز ماز بلیچ سب کرنے کے بات پوری میری سکن پولیش میں کر دکھائی ہے وائٹننگ بلیچ کر دکھائی ہے میری میرے میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اچھے کمنٹ کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور چینل کو سب سب دیجئے سب کر نوٹیفکیشن بیل بھی پریس کیجئے اپنا بہت سارا خیال مجھے رکھئے دعا میں یاد اللہ حافظ اچھاتے جاتے کہوں گی میرے انسٹرگرام پر مجھے فولو کر لیں ناز لائف ستائل 25 پر اوکی اللہ حافظ